آسمان کبھا ہے اور یہ سارا جہان ہماری تاریخ سے آشنا ہے جبر و استبداد اور بروریت کی برساتی تاریخ کے ماتھے پہ لکھی ہماری داستان کو نہیں مٹا سکتی ہمارے اصلاف کی عظمت آج بھی زندہ ہے اسلام ہمارا ہے ہم ہے باس وائس کے یہی دین پیارا ہے ہم ہے ندل ہے باس کے اسلام ہمارا ہے ہم ہے باس وائس کے یہی دین پیارا ہے ہم ہے ندل ہے باس کے اس جہاں میں باقی ہے اپنی آبرو اس سے یہ توہید کا گلشن اپنے رنگ و بو اس سے اپنا خون شامل ہے اس کی آب یاری الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغطره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضللہ و من یزلل فلا حادیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا بانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من یتعی اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله و خیر الهدی هدیو محمد صلی اللہ علیه و سلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة الظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیغوا اللہ واطعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالكم محترم صدر اجلاس اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو مجھے دو صاحبان کی کیسٹس پہنچائی لیں ایک صاحب ہیں ایف رزوی اور دوسرے صاحب ہیں جے چشتی میں نے ان دونوں صاحبان کی دونوں کیسٹس دل پر انتہائی جبر کر کے سنی اور میں نے ان تمام سوالوں کو یہاں نوٹ کر لیا ہے سوالات اور آج مجھے انہی سوالات کے جوابات دینے ہیں میں اپنے سامنے پیپر نہیں رکھتا یہ سوالات ہیں تاکہ ایک ای بات دیگرے سوالات کے جوابات دینے میں مجھے آسانی بہم پہنچ سکے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ کلموں کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے فرمایا گیا من الذین حادو يحرفون الکلمہ مبادعی یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے یہاں لفظ تحریف آیا ہے تحریف تحریف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی لفظ نازل فرمایا آدمی اس لفظ کو وہاں سے نکال کر کے اپنا لفظ ڈال دے تحریف کا ایک اور طریقہ ہے کہ اللہ کی بات اللہ کا کلام کچھ کہہ رہا ہو اور مولوی ملا اس کا مانا کچھ بیان کرے یہ بھی تحریف ہی کی قبیل سے ہے اس لیے کہ اس سے نص کا مطلب اُلٹ جاتا ہے اس نے مسئلہ سب سے پہلے ہم یہ چشتی کا ایک استدلال پیش کریں گے اور یقیناً آپ کو بڑی ہسی آئے گی اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے رحمت بنا کر بھیجائے مولوی کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو یہاں رسول کو اللہ نے اپنے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہا ہے اور رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے لہذا اللہ کے رسول قیامت تک باقی رہنے والے ہیں زندہ ہیں یعنی استدلال یہ ہے کہ رحمت اگر موجود ہے تو رحیم کا بھی موجود ہونا لازمی رحمت اگر موجود ہے تو رحم کرنے والا بھی زندہ ہونا چاہیے یہ استدلال بالبداحت باطل ہے کیسے یہ بتائیے ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے اور اس کی صفت عالم ہے تو زید تو اس کی ذات ہے اور عالم اس کی صفت ہے اب بتائیے زید اگر مر جائے تو کیا اس کا علم بھی مر جائے گا سوال ہے دوسرے اگر علم زندہ ہے علم موجود ہے تو کیا ضروری ہے کہ عالم بھی زندہ ہو علم صفت ہے اگر علم موجود ہو یہ صفت تو کیا ضروری ہے کہ عالم بھی زندہ ہو نہیں ضروری نہیں ہے صفت موجود رہتی ہے مگر موصوف موجود نہیں رہتا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانُو دیکھئے مرنے کے بعد صرف تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے اس لیے کہ اس کی یہ تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں ایک صدقہ جاریہ دوسرے اس کا علم دیکھے اوہ علمی انتفعو بھی علم موجود ہے لوگ اس سے نفع اٹھا رہے نبی فرما رہے ہیں کہ صفت موجود ہے مگر موصوب مر چکا ہے تو اسی طرح رحمت اللی العالمین میں یہ رحمت اللی العالمین یہ نبی کی ذات نہیں ہے نبی کی صفت ہے یہ کہا آپ کی ذات ہے وَمَارْسَلَّاقَ یہ آپ کی ذات ہے وہ آپ کی صفت ہے لہذا یہ استدلال کرنا کہ رحمت کے موجود رہنے کے لیے ضروری ہے کہ رحم بھی زندہ ہو اس حدیث کے خلاف ہے اس لیے کہ یہاں صفت موجود ہے علم کی مگر عالم موجود نہیں ہے لہذا جے چشتی کا یہ استدلال بِالْبَدَاحت باطل ہے جس نے ذرہ برابر حدیث کے اوپر غور کیا ہوگا قرآن کو پڑھا ہوگا قرآن کی تفسیر کو دیکھا ہوگا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا اب ظاہر ہے کہ رحمت کیا ہے آپ کی لائے ہوئی شریعت اب یہ شریعت قیامت تک رہنے والی ہے رحمت کی شکل میں آپ اس دنیا سے چلے گئے مگر وہ رحمت قیامت تک باقی رہنے والی ہے قرآن حکیم کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں رحمت کے موجود رہتے رحیم کا زندہ رہنا یہ ضروری نہیں ہے ہم نے حدیث پاک سے ثابت کر دیا اب اگر آدمی زبان کو موڑ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میری بات کتاب ہے تو وہ کتاب نہیں بن جاتی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک صفت اس طرح بیان فرمائی ہے رشاق فرمایا گیا یہ کام علمی کر رہا ہے یہ چشتی علمی یہ کام کر رہا ہے کیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں یہودی علماء میں سے جو اپنی زبان کو تیرہ کر لیتے موڑ لیتے یل اونالسنتم اور تیرہ کر کے کچھ اس طرح بات کو بناتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو کہ وہ کتاب میں ہے قرآن میں یا حدیث میں ہے وما ہوا من الكتاب جت کی وہ چیز کتاب میں نہیں ہے وَيَقُولُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کتاب اللہ میں لیکن وہ کتاب کے اندر ہے وَيَقُولُنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی طرف سے حالکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی وَيَقُولُنَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں جانتے بوچھتے وَهُمْ يَعْلَمُونَ لہذا وَمَار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللی العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا قیامت تک کے لیے اس طریقے سے جس طریقے سے آدمی مرنے سے پہلے زندہ رہتا ہے یہ اس دلال بلکل باطل ہے یہ تو قرآن کی ایک آئیس سے صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی اب آئیے ایک حدیث سے انہوں نے کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں اس آدمی کو حدیث پڑھنے کی کیا تمیز ہوگی بیچارے کو حدیث کا ایک ٹکڑا پڑا ہے وہ بھی پتا نہیں کس طریقے سے اور انگریوی کا دھوک جماتے ہوئے یوں بولا ہے یہاں انگریوی پڑھنے والے موجود ہیں بتائیے یہ جملہ صحیح ہے اگر بورڈ کو پر لکھ دیا جائے ایک بچہ بھی ہنس دے گا کہ یہ جملہ غلط ہے اب آؤڈ بھی لگا ہے اور اس کے بعد اگر بھی آگا ہے وہاں اب انگریوی بھی جارہ پڑھا وہ تم نہ بولے گا نو ڈاؤٹ آباؤٹ اٹھ سے انگریوی کا جاننا ساویت نہیں ہوتا اور کم سے کم میرے اوپر تو انگریوی کی دھوک نہ دمائی جائے تو انگریوی نہیں آتی بچہ بچہرے کو دوسرے یہ کہ حدیث پڑھنے بھی تمیز نہیں ہے ایک ٹکڑا پڑھا وہ بھی پتا نہیں کس طریقے سے پڑھا میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں حدیث اسلام وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَاتِيَنَّ عَلَى أُمَّةِ مَا تَعْلَى بَنِي إِسْرَائِلِ حَذْبَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِّنْهُمَّنْ أَتَعُمَّهُ عَلَىٰ نِيَّةً لَكَانَ مِّنْ أُمَّةِ مِّنْ يَسْنَوْ ذَلِكُ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِلِ تَفْرَقَتْ عَلَىٰ خِنْتَئِنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ عُمَّتِ عَلَىٰ سَلَاسِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَا قالو منی آیا رسول اللہ قال مَا آنَا عَلَىٰ وَاسْحَابِ حدیثوں کے بارے میں آدمی کلام کر رہا ہے اہلِ حدیثوں کو گالیاں دے رہا ہے اس پڑھنے کی تمیز نہیں ہے ایسا آدمی جب تقریر کرنے بیٹھے تو کیا لوگوں کی شرم ماری گئی ہے غیرت چلی گئی ہے کہ اس سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تو نبی کی بات بیان کرنے بیٹھا تو نبی کی حدیث بیان کر اللہ کی بات بیان کرنے بیٹھا تو قرآن کی آیت پڑھ یہ اول جلول باتیں کیوں کر رہا ہے فضول کی باتیں کیوں کر رہا ہے خرافات اور ترہات کیوں بک رہا ہے ہفوات کیوں پیش کر رہا ہے یہ جے چشتی صاحب اس طریقے کی ناحق باتیں کہہ رہے تھے میں قیسٹ میں سننا آتا ساتھ ساتھ ایک قادری صاحب کے اس ناحق کی تعیید میں حق کی حق کی بھی سن رہا تھا حق ہے کی حق کی بھی سن رہا تھا جبکہ وہ شروع سے آخر تک صرف ناحقی بکتا رہا اور ایک قادری صاحب برابر اس ناحق کی تعیید میں حق ہے کی حقی لگاتے رہے تو حق ہے کی حقی لگانے سے ناحق کبھی بھی حق نہیں بنتا ہے اس حدیث سے استدلال یہ کیا گیا کہ 73 فرقوں سے کون لوگ مراد ہیں تشریفے کو نبی کی امت دو طریقے کی ایک امت دعوت ایک امت اجابت ہم بھی مانتے ہیں امت دعوت وہ کہ نبی کی اوپر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا امت اجابت جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا یہاں تک تو صحیح ہے اس کے بعد امت اجابت میں 73 فرقے یہ بھی صحیح ہے لیکن فرقہ نہیں بولنا ہے تشریف دیکھو کہ 73 نمازیوں میں سے کون جنتی اور کون جہنمی 72 نمازی جہنمی اور ایک نمازی جنتی یہ تشریف ہے اس کی یہ تشریف ہے یہاں فرد کی بات نہیں ہو رہی یہاں ملت کی بات ہو رہی ہے گویا کہ اس نے لفظ ملت کو فرد بنا دیا اور ظاہر ہے کہ ملت اور فرد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ استدلال ہی سے بات ہل ہے یہ استدلال غلط ہے یہ استدلال حق ہے حقی والا ہی بول سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے حق ہے لیکن اہلِ حدیث اس غلط استدلال کے بارے میں یہی بولے گا کہ استدلال بلکل بات ہل ہے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ 73 نمازیوں میں سے 72 نمازی جہنمی ہے اور ایک نمازی جنتی ہے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے جس میں 72 فرقے جہنمی ہوگے اور فرقہ ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا ملت ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا فرد کو نہیں کہا جاتا وہ ملت کا مطلب فرد لے رہا ہے اور آنکھوں میں دھول چھوک رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہلِ کتاب کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو ایک کام مت کرنا یا اہلِ کتاب بار بار یا اہلِ کتاب کہہ کر کے انہیں وار نہیں دی گئی تنبیہ کی گئی اچھا ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ دیکھو حق کے ساتھ باطل مت ملاؤ یہ دیکھو حدیث پوری کی پوری حق ہے لیکن اس بندے نے باطل کو ملا گیا اس حدیث میں کیا اس آیتِ کریمہ کے دائرے میں نہیں آتا لَا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حدیث حق ہے مگر اس نے باطل کو ملا دیا اس میں کہ ملت کا معنی وہ فرد لے رہا ہے جبکہ ملت کا معنی فرد نہیں ہوتا وہاں بہتتر نمازیوں میں سے بہتتر نمازی جہنمی اور ایک نمازی جنتی یہ مفہوم نہیں ہے یہ اس کے اپنے گھر کی تشریح ہے یہ تشریح کسی محدث نے نہیں کی یہ تشریح کسی بھی شارعہ نے نہیں کی کسی بھی شارعہ حدیث نے نہیں کی گویا یہ تشریح اس کی خانہ ساز ہے خود ہی اس نے بنائی یہ ہے ان کا مبلغ علم اور یہ ہے حدیث فہمی اور حدیث بیانی لَا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اے اہلِ کتاب تم لوگ حق کے اندر باطل کو نہ ملاؤ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو مت چھپاؤ وَأَمْتُمْ تَعْلَمُونَ علم ہوتے ہوئے علم ہوتے ہوئے حق کو چھپاؤ ایک ہے علم نہیں ہے آدمی غلط بات بولا ہے اس کی قبات اور شناعت کم ہے لیکن ایک آدمی جانتے بوستے ہوئے حق بات میں باطل کو ملالے اور حق کو چھپائے اس کی قبات اور شناعت دو چند نہیں اس سے چند چہار چند ہو جاتی ہے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے کا معاملہ ہے اس نے استدلال یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی مرے نہیں ہے آپ نے انتقال نہیں کیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں جنت میں جانے والے آدمی کا منحج بتایا گیا ماعنا علیوہ صحابی یہ بھی صحیح ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہی آدمی جنت پہ جائے گا وہی فرقہ جنت پہ جائے گا یہ تو صحیح ہے برابر لیکن اب استدلال دیکھو استدلال کتنا غلط ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمام صحابے کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مرے نہیں ہے لہذا جو کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی مر چکے ہیں آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ جہنمی ہے اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اچھا جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مر چکے ہیں وہ جہنمی ہے اچھا اور یہ تمام صحابے کرام کا عقیدہ ہے ارے اللہ کے بندے معاملہ اس کے الٹائے آئیے سب سے پہلے آپ کی پیاری بھی ارے پوچھا گیا نبی سے سب سے زیادہ محبت اے اللہ کے نبی آپ کس سے کرتے ہیں کہا کہ عائشہ سے کہا کہ اس کے بعد کہا کہ عائشہ کے باپ سے اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی سے بے پناہ محبت کرنے والی اور اسی طریقے سے نبی ان سے بے پناہ محبت کرنے والے آئیے وہ کیا بولتی ہیں کیا بولتی ہیں آئیے وہ حدیث دیکھتے حدیث حدیث اس طرح رباہ البخاری فی کتاب المغازی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے انہوں نے انتقال کا لفظ نہیں کہا انہوں نے پردہ کر لینے کا لفظ نہیں استعمال کیا پردہ کر لینے کی ترکیب نے استعمال فرمائی بلکہ ڈائریکٹ اس کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کا لفظ استعمال فرمایا اور موت نام ہے جسم سے روح کے انفصال کلی کا پوری طریقے سے روح کا جسم سے نکل جانا that is called موت اور یہی لفظ عائشہ نے استعمال فرمایا کہ نبی کو موت آ چکی ہے اب بتائیے یہ حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو بتاؤ وہ صحابہ کے عقیدے پر ہے یا نہیں اہلِ عدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتِ دنیا بھی حاصل نہیں یہ عقیدہ تو حضرت عائشہ کا ہے اور اسی عقیدے کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اجمع ہے اور اجمع بتاتا ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے ناشے مبارک رکھی ہوئی ہے حضرت عمر تخریر کر رہے ہیں کوئی اگر یہ بولے گا کہ نبی مر چکے ہیں تو اس کے گردن مار دوں گا تمام صحابہ کرام چپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبو بکر آتے ہیں کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ حدیث پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے یہ بہت ساری حدیث ہے مجھے بھی پڑھنی ہے تو یہ حدیث کئی بار میں پڑھ چکا ہوں تو حضرت عمر آتے ہیں حضرت عمر بیٹھ تخریر کر رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق آتے ہیں کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ عمر بیٹھ جاؤ اجلس یا عمر تمہارا یہ منحج بالکل غلط ہے کہ نبی مرے نہیں ہے کہیں گئے ہیں اور موسیٰ کی طرح واپس آ جائیں گے خبردار خبردار بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا فعبا عمر و اجلسہ حضرت عمر نے کہا میں نہیں بیٹھتا اصل میں دماغ قابو میں نہیں در نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال پر اس کے بعد آپ نے تقریر فرمانا شروع کر دی اے لوگوں سنو تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں اے 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 یہ تقریر ہے توحید کے اوپر من کانا منکم یابد محمدن فإن محمدن قدمات تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں جیسے حضرت عائشہ نے لفظ موت استعمال کیا حضرت صدیق نے بھئی لفظ استعمال کیا حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو انہوں نے آیت کریمت علاوہ جو محمدن اللہ رسول ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہو اور مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے آپ مر چکے اور ایسا لگا جیسے میرے گھنوں میں جانی نہیں ہے تمام صحابے کرام موجود ہیں گویا تمام صحابے کرام نے اس وقت خاموشی اختیار کی صحابے کرام کا سکوت اجمع ہے اور انہوں نے آپ کو نہلایا دھولایا سپردخاط کیا گویا نبی کی موت پر تمام صحابے کرام کا اجمع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ موت استعمال کر رہی ہے حضرت صدیق موت استعمال فرما رہے ہیں اور تمام صحابے کرام خاموش ہیں آپ کو اسے پردخاط کیا جا رہا ہے یہ تمام کا تمام پروسیجر اس بات کی دلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہو چکی ہے اس پر تمام صحابے کرام کا اجمع ہے ظاہر ہے کہ اس کے خلاف جو عقیدہ رکھے وہ مانا علیہ وسلم کے خلاف عقیدہ رکھ رہا ہے وہ خود کافر ہے ثابت ہو گیا اصل میں تمام نبیوں کے امتوں کا ایک پرابلم ہمیشہ رہا ہے ایک پرابلم ہمیشہ رہا ہے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں آئے ان کی امتوں کو اپنے انبیاء سے ہمیشہ ایک پرابلم رہا کیا کہ تم نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم بشر ہو اصحابِ یاسین کو دیکھو وہ گئے تو انہوں نے کہا ہے تم لوگ کون ہو وہرے نبی ہیں قالو ما انتم اللہ بشرم مثلنا تم ہماری طرح ایک بشر ہو اور جو بشر ہو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا کہتے ہیں پہلے کیا بولتے تھے بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا اور آج کیا کہتے ہیں نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا دونوں عقیدوں کے درمیانے ایک چیز قدر مشترک ہے وہ یہ کہ نبی کوئی سپر نیچرل ہونا چاہیے نیچرل نہیں ہونا چاہیے اللہ فرما رہا ہے نیچرل ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے انسان ہوتا ہے سپر نیچرل نہیں ہوتا اور تمام انبیاء اکرام کے تعلق سے ان کی امتوں کا یہی پرابلم رہا ہے وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو سپر نیچرل ہونا چاہیے پہلے یہ کہتے تھے یہ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا اور آج کہتے ہیں یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا دلیل یہ دی گئی اہلِ حدیثوں کی طرف سے کہ اللہ یہ فرماتا ہے اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اچھا اب یہ مولوی کیا کہتا ہے یہ تحریف دیکھو کہتا ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ تم کافروں سے کہہ دو کہ تمہاری طرح میں انسان نہیں ہوں یہ کھلی تحریف نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں سے تو بچ نکلے بیٹا یہاں سے تم بیٹا بچ نکلے تعویل کر کے کہ یہاں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ بات کس سے کہہ دو کافروں سے کہہ دو ٹھیک ہے لیکن ایک جگہ پھل جاؤ گے بیٹا شاید تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی اب قاسمی پڑھ لے جا رہا ہے وہ حدیث وہاں سے تو بچ نکلے یہی وجہ ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا ورنہ قرآن بازی چاہتفال بن جائے گا جس طریقے سے چاہے آدمی قرآن سے کھیلے یہ دیکھو کسی تعویل کر لی گئی کہ تمہاری طرح بشر ہوں قُلْ اِنَّمَا أَنَ بَشَرُمْ بِسْلُكُمْ میں تمہاری طرح بشریت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ کفار کی بات ہے اب میں حدیث پڑھ دوں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہی ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں وہ تمہاری طرح اچھا اور پھر ایک تعارض ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے حدیث اس طرح مَارَ عَبْدِ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَهُ تَعْلَهُ قَال صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ فَزَادَ أَوْنَقَسَقَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَالْوَحْمُ مِنِّ فَقِيلَ یا رسول اللہ حضرت امام مسلمی صدی سے پاکوائی سے کتاب المساجد کے اندر لائے ہیں اور رابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی غالباً زیادہ ہو گئی تھی یا کم ہو گئی تھی یہ ابراہیم کو وہم ہوا ہے فَزَادَ أُنَقَسَا نماز کم ہو گئی یا زیادہ ہوئی رابی کو شک ہے رابی کو وہم ہوا آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے تاکہ کی کیا ہوا تاکہ اللہ کے رسول آپ نے چار رکعت لگتا ہے پانچ رکعت پڑھا دی کہا نئی اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ مخاطب صحابہ ہیں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں تمہاری طرح میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو یا پشریت کا خاصہ بتائے گیا جیسے انسان بھولتا ہے ویسے نبی بھی بھولتا ہے دیکھو یا انسا کما تنسون اور تم میں سے کوئی اگر بھول جائے تو بیٹھ کر کے دو سجدے کر لیں پھر سلام پھیر دے اور نبی نے ایسا ہی کیا دیکھئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں لیادہ کوئی تعبیل اور چلنے والی نہیں ہے ایک اعتراض بندے نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میرے مثل ہو اب دیکھو یہ تو ایسے ہوا جیسے کوئی آدمی ہے کہے یا ایوہا اللہین آمنو لا تقرب الصلاح اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ بس چھٹی ہو گئی نماز پڑھ رہا ہی نہیں ہے ارے آگے پڑھ کیا ہے بیک گراؤنڈ دیکھ کس طرح ذر میں کہا جا رہا ہے نماز کے قریب نہ جا وانتم سکارہ جب تو حالت نشہ میں ہو اور ایک بیعت یاد رکھو کسی بات کو سیاق سے کاٹ کر کانٹیکسٹے کاٹ کر اپنا مطلب تو بنایا جا سکتا ہے لیکن پوری بات سامنے آنے کے بعد مطلب حل نہیں ہوتا یہاں تو اگر سیاق سے بات کو کاٹ دیا جائے تو یا ایوہ اللہین آمنو لا تقرب الصلاح کا مطلب ہوا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ سیاق پورا کا پورا دیکھو وانتم سکارہ کہا گیا جب تم حالت نشہ میں ہو تو تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ یہ بات کہی گئی ہے یہاں بھی ایسے ہی ہے نبی نے ایک دفعہ فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میری طرح ہو تو بدایر ایسا لگتا ہے جیسے یہ حدیث تقرار رہی ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے اے میرے صحابہ کیا تم میری طرح ہو اس کا مطلب تم میری طرح نہیں ہو اب اس کو سیاق سے کاٹ کر مولوی نے اپنا مطلب حد کر لیا اپنا اللو سیدھا کر لیا لیکن اللو سیدھا نہیں ہوا اللو سیدھا نہیں ہوا سیدھا کیجئے ہوا آپ میں پھر ٹیڑھا کر دے رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو تم لوگ سومے وصال مت رکھو یہ پس منظر ہے اس کا سومے وصال کا مطلب کیا کانٹینیو بغیر بیچ میں گیپ کیے روزہ رکھتے رہنا یہ سومے وصال ہے یہ حرام ہے جائز نہیں ہے آج روزہ رکھا کل ایسے پرسوں روزہ رکھتا رہے روزہ رکھتا روزہ رکھتا سومے دعودی کا حکم آپ نے دیا ہے کہ آدمی ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ رکھے ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ کانٹینیو بس روزہ نہ رکھے رمضان کے علاوہ مسلسل کئی مہینوں تک بغیرہ اس کو سومے وصال کہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سومے وصال نہ رکھو کانٹینیو روزہ مت رکھو تو صحابے کرام نے پوچھا فَإِنَّكَ تُوَاسِلُو اے اللہ کے رسول آپ تو سومے وصال رکھتے مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے بیچ میں آپ گیپ نہیں کرتے اور اس کے لئے ہمیں منع کر رہے ہیں تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیوکو مسلی کیا تم میری طرح ہو میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پلاتا ہے یہ دیکھئے یہ نبی کا خاص سا بیان کیا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا یہ خصوصیت ہے نبی کی اس خصوصیت میں کوئی شریک نہیں ہے جہاں تک بشریت کی بات ہے بشریت میں سب شریک ہے یہاں خصوصیت کے اندر شرکت کی بات کہی جا رہی ہے کیسا اس نے اپنا اللہ سیدھا کرنے کی کوشش کی اور کیسا میں نے اس کی چونچ پکڑ لی ہے چونچ پکڑ لیے میں نے اس کی بیڑا بھاگ نہیں تھا چونچ نہیں یا گٹائیا حیث پکھڑ لیے میں بھاگ نہیںzepتا تو آئے یکم مسلی کہنے سے بات حل نہیں ہوئی پورا سیاق دیکھنا ہے خصوصیت میں تم میری طرح نہیں ہو بشریت میں تم میری طرح ہو یہ کہاں ثابت ہو تم میری طرح نہیں ہو یہ کہاں ثابت ہو ثابت نہیں ہو ثابت نہیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اس کے لئے ایک دلیل اس نے اور دی کہا کلمہ پڑھو پڑھ دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے کوئی محبود سوائے اللہ کے کہا ترجبہ کرو دوسرے ٹکڑے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں کہا کہ تھے کیوں نہیں کہتے تھے کیوں نہیں کہتے اور ابھی تھے کیوں کہیں گے وہاں کانہ وہاں توڑی ہے وہاں نہ کانہ ہے نہ اندہ ہے نہ بہرہ ہے تو محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں پوچھا یہ گیا کہ بتائیے محمد کیا ہے امہ مولوی سے پوچھ رہا ہوں تم لئے ترقیب پڑی ہے محمد ہے مبتدہ رسول و مضاف اللہ ہے مضافلے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ خبر ہے محمد کی اور آپ کو معلوم ہے کہ مبتدہ اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ بنا اس میں جو خبر ہوتی ہے خبر خبر یہ اپنے مبتدہ کے بارے میں ایک اخبار کرتی ہے ایک بات بتاتی ہے کہ محمد کون ہے بولے اللہ کے رسول ہیں یہ خبر ہے گویا رسول اللہ ہے محمد نہیں ہے یہ مطلب ہے آپ کی رسالت قیامت تک ہے آپ رسول ہیں وہ تو قیامت تک کے لیے ہے محمد ہے یہ اس جملے سے کہا صاحبی تھا یادہ دھوکہ دینے کی کوشش کی گھیچا پکل لیا گیا گھیچا پکل لیا گیا اللہ کے رسول ہیں تو رسالت قیامت تک کے لیے محمد ہے یہ کہاں ہے یہ کہاں ہے یہ تو مطلب نہیں ہے محمد ہے محمد اللہ کے رسول ہیں رسول ہیں تو قیامت تک رسول ہیں وہی میں نے بتایا کہ صفت موجود رہتی ہے اگرچہ محصوب موجود میں رہے وہ جو مقدمہ میں نے بیان کیا پہلے وہ مقدمہ یاد رہے تو ساری چیز نہ حل ہو جاتی ہے اور میں نے اس مقدمے کو حدیث پاک سے معیجت کیا ہے اور اسے موسک کیا ہے اور مضبوط بنایا اسے دوسری دلیل اللہ کے رسول کو جو مختار قلنا مانے وہ جہنمی ہے اچھا چلیے پہلے قرآن سے دلیل اس لئے کہ ایل حدیث پہلے قرآن کی دلیل دیتا پھر حدیث کی دلیل دیتا پہلے قرآن کی دلیل لو سورة جن کی آیت اللہ نے فرمایا قل انی لا املک لکم ذرم ولا رشدہ اے ہمارے حبیبہ بول دیجئے میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں ارے عربی تُو نے پڑھی ہوتی تو تجھ کو گرائمر معلوم ہوتا کہ اگر نقرہ تحتن نفعہ ہے تو وہ اموم کا فائدہ دیتا ہے یہاں لا قل لا لا یہ حرف نفع ہے اور ذر اپنے ماتوف لے کیسا ذر جو ہے اپنے ماتوف کے ساتھ یہ دونوں کے دونوں نقرہ ہیں ذرن بھی نقرہ ہے اور رشدن بھی نقرہ ہے اور نقرہ تحتن نفعہ ہے تو اموم کا فائدہ دیتا ہے اے ہمارے حبیبہ بول دیجئے میں ذرہ پرابر کسی نفعہ کا مالک نہیں کسی نقصان کا مالک نہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ آپ مختارے کل نہیں ہیں اس لئے کہ مختارے کل ایسا نہیں بولتا کیا کہ میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں اللہ کہلوائے نبی سے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ناکرہ کو تحتن نفی لا کر کے اور اس کو موقع کر دیا گیا کہ میں کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں لہذا جو نفع و نقصان کا مالک نہیں اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کی مختارے کل ہے یہ قرآن کے اس بیان کے بالکل خلاف ہے حدیث یہ رہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر معونہ کے شہدہ بیر معونہ جانو یہ ایک مقام کا نام ہے کچھ لوگوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے وہاں جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کریں وہ مائل بے اسلام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو وہاں بھیج دیا اس مقام پر جب پہنچے تو دھوکے سے تمام صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا اور سب کے سب کاری یہ قرآن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے کاری تھے قرآن کے کتنا فائدہ پہنچتا امت کو دیکھو ان لوگوں نے دھوکے سے بلا کر کے سب کو مار دیا دائی کا مارنا دیکھو نبی کریم صلی اللہ یہ دعوت کی اہمیت اور علماء کی اہمیت معلوم ہوئی سمجھو اس کو بہت اچھا پوائنٹ نکال لاؤں اس حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک مہینے تک ان کے حق میں بدعا فرمائی قنوت نازلہ پڑی ہر نماز کے اندر نہ ان کے بارے میں بدعا فرمائی کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے ان کو تباہ و برباد کر دے دیکھئے اللہ کے رسول نے ان کے اوپر ایک مہینے تک مسلسل بدعا کیوں کی اس لیے کی قرآن کے قاری دائی اسلام مارے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک دائی اسلام کی چائے میں تندہ دا لگا لیجئے جس کے بارے میں قنوت نازلہ ایک مہینے تک پڑھ کر کے ان کے حق میں بدعا کی اس لیے کی سب قاری لوگ مارے گئے تھے جو لوگوں تک قرآن پہنچاتے جو لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچاتے یہاں علماء کی اور قرآن کے قاریین کی اور قرآن پڑھانے والے حدیث پڑھانے والے علماء کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ ان کے شہید کیے جانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک مسلسل نمازوں میں مارنے والوں کے لیے شہید کرنے والوں کے لیے بدعا کی اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کر دیا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئے اے اللہ اے میرے رسول آپ ان کے بارے میں اب بدعا نہ کریں ایک مہینے کے بعد آپ کو منع کر دیا گیا اچھی طرح یاد رکھو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو دلی تکلی پہنچی اور آپ مختارے کل ہیں مختارے کل ہیں تو آپ کو اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ خود نہ حالہ کر دیتے سب کو سمجھ میں بات آئی ارے مختارے کل ہیں سب کچھ کر سکتے تو اللہ سے درخواست کرنے کی کیا ضرورت ہے مختارے کل کو چاہیے کہ وہ اپنے پاور کو استعمال کرے اپنے اختیار کو استعمال کرے اور آپ کے صحابہ کو قتل کرنے والوں کو خود سزا دے مختارے کل کا یہ مطلب ہوتا ہے اور چلیے ایک نکتہ اور بتا دیتا ہوں ابو طالب کو محبت ہے اپنے بھتیجے اور بھتیجوں کو محبت ہے اپنے چچا سے چچا سے کہہ رہے ہیں آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا وہ کہتے ہیں کہ میں نار کو پسند کرتا ہوں مگر آر کو نہیں اور اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے آپ کو بہت تکلیف پہنچی آپ کے لئے آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَحْدِيمَ نَحْبَبْتَا آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے محبت کرے آپ ہدایت نہیں دے سکتے یہ جملہ بتا رہا ہے قرآنِ حقیم کا اور حدیثِ پاک میں جو استعمال کیا گیا کہ آپ مختارِ کل نہیں ہیں مختارِ کل کا مطلب یہ جو چاہے کرے یہاں اپنے چچا کو جس سے محبت کر رہا ہے ابھی اس کو ہدایت نہیں دے پا رہا ہے اور آیت اتر رہی ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس سے آپ محبت کریں یہ مختارِ کل ہونے کی نفی ہے ایک دلیل دی گئی کہ جشنِ صد سالہ بناتے ہیں لوگ یہ دیوبند میں منایا گیا سو سال پر ایک جشن منایا گیا اہلِ حدیث مدرسوں میں بھی کبھی کبھی جشن منایا جاتا ہے جلسے کیے جاتے ہیں استدلال مولوی کا کہ کو کتنا قبیح اور کتنا شنی اور کتنا پھوڑا استدلال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جشنِ صد سالہ منا رہے ہو جشنِ صد سالہ اب جشنِ صد سالہ منا رہے ہو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منائیں تو اس میں کیا حرج ہے یہ دیکھو یہ استدلال استدلال صحیح ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھئی ایک جشن منا رہا ہے جشن منا رہا ہے جشنِ صد سالہ یا کوئی بھی جشن منا رہا ہے اور ایک ہے اس پر استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ تم لوگ ایک جشن مناتے ہو کسی چیز کے بارے میں تو کیا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن نہ منائیں یہ دیکھو سوال یہ ہے کہ یہ جو جشنِ صد سالہ ہے یہ دین ہے یا دنیا ہے یہ بتائیے پہلے یہ دنیا ہے آپ شادی کے اندر کوئی جشن کر رہے ہیں دنیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن یہ دین ہے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں اجازت دی ہے جتنی اجازت ہے وہاں تک کرو لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے اس سلسلے میں میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اس طرح آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمی اصواتا فقال ماہ دی الاسوات قالو ان نخلو یعبرونو یا رسول اللہ فقال لولم یفعلو لسالوحا فلم یعبرو آمیذ فسار الشیسا فدکرو ذالک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا کان شیئا من عمر دنیاکم فشانکم بی ویلا کان شیئا من عمر دینکم فا علیہ رواو احمد فی مسند حضرت امام احمد الحمبر رحمہ اللہ اس حدیث پاک کوئی صحیح مسند احمد کے اندر لائیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوادیں سنی آپ کی کان میں کچھ آوادیں آ رہی تھیں آپ نے کچھ مہا دل سوا تھی یہ آوادیں کیسی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول یہاں نر اور مادہ خجور خجور کو ملا کر کے لوگ پلانٹ کر رہے ہیں تعبیر کر رہے ہیں تعبیر نخل کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ارے یہ ایسا نہ کرے تب بھی ٹھیک رہے گا لاؤلم یا فرول لاؤلم یا فرول جس طریقے سے وہ پلانٹ کرتے تھے خجور کی اس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا فسارشیس پوری فضل تباہ ہو گئی شیس کا مطلب ہے ردی خجور پوری خجور ردی ہو گئی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ تعبیر نہ کی جائے ہم لوگوں نے ویضا ہی کیا پوری فضل تباہ ہو گئی آپ نے فرمایا دیکھو ایک اصول بتایا اگر معاملہ تمہارے دنیا سے متعلق ہو تو تم جو چاہے کرو جہاں تک کہ اسلام اجازت دے رہا ہے اگر کوئی معاملہ دین کا آ جائے تو میری طرف رجوع کرو اگر جشن منا رہا ہے تو جشن کا تعلق دنیا سے لیکن جشن میلا دی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس کا تعلق دین سے لہذا اس کو اس پر قیاس کر کے اپنا اللہ سیدھا کرنا قطان سا ہی نہیں ہے ایک کا تعلق دین سے ایک کا تعلق دنیا سے بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی اسی دائرے میں آتا ہے فلیٹوں میں کیوں رہے رہے پہلے صحابے کرام تو نہیں رہتے تھے مان آرہ بہا صحابی پر حمل کرو وہ لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے تم فلیٹوں میں کیوں رہتے تھے ارے اللہ کے بندوں وہ دنیا ہے پہلے وہ لوگ گدے کے اوپر چلتے تھے آپ کوئی گدے کے اوپر چل رہا ہے گھوڑوں کے اوپر چلتے تھے گھوڑوں کے اوپر کون چل رہا ہے اسی طریقے سے اونٹ کے سواری کون کر رہا ہے آپ کوئی پلین کے اوپر جا رہا ہے کوئی ہوای جا سے جا رہا ہے کوئی بسوں سے جا رہا ہے کوئی ٹرینوں سے جا رہا ہے یہ دنیا ہے دنیا کے بارے میں یہاں دیکھیں اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہیے ایک کا تعلق دنیا سے ایک کا تعلق دین سے دنیا کے بارے میں اجازت دی ہے کہ جہاں تک اسلام اجازت دے رہا ہاں تک کرو لیکن دین کی بات آ جائے تو فوراں میری طرف روجو کرنا ہے تو یہاں دونوں جشنوں کو ملا کر کے اپنا علو سیدھا کرنا اور ایک دوسرے پر قیاس کرنا بلکل صحیح نہیں آپ نور مجسم اچھا نور مجسم پر اس نے ایک بہت بڑی اچھی بات کہی کہا کہ مجھے دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہیں اب وہ حق ہے جو بولا تھا حق ہے بلکل آپ میں انتہائی خوبصورت ہوں بولتا ہے کتنا میں خوبصورت کہتا ہے سبحان اللہ وہ حق کی مارنے والا سبحان اللہ کہا کہ جنتی جو ہوتے ہیں ان کا چہرہ ایسے ہوتا ہے بڑے خوبصورت ہوتے اچھا تو جتنے خوبصورت ہیں وہ سب جنتی ہیں اللہ صورتوں کو دیکھتا ہے چلیے اس کی اس اس کی اس بے اوقف پھر حماقت کرتا پہلے حدیث سے کرتا ہوں پھر اقل سے پہلے ناقل سے پھر اقل سے حدیث حدیث اس طرح مارا ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظروا الى سورکم و آموالکم حدیث دل کے اوپر ہوگا اور عمل کے اوپر ہوگا یہ تو رہی حدیث دلیل کی آدمی کا چہرہ خوبصورت ہو بہت زیادہ حسین ہو بہت بداہر ایسا نورانی نظر آئے تو وہ آدمی جنتی ہے بلکہ ایک صاحب کے بارے میں کہا گیا پیر صاحب کا چہرہ کتنا نورانی ہے تو ایک صاحب نے کہا پیر صاحب ابھی سیلون سے بیوٹی پارلر سے ایک گھنٹے کے بعد نکل کر آ رہے ہیں پوچھا گیا کہا گیا ارے پیر صاحب کا ہاتھ کتنا نرم ہے کوئی پیر صاحب کا ہاتھ کا نرم ہونا یہ پیر صاحب کی بزرگی کی تلیلہ کر جنگر چھٹا ہے یہ یہ پیر جنگر چھٹا ہے ارے کام کرنے والوں کے ہاتھ کھڑ دورے ہوتے مضبوط ہوتے یہ کام ہم تو کرتا نہیں فاتحان نیاز کے اوپر تو زندگی بس اور ہو رہی ہے صدق و خیرات کے اوپر تو زندگی بس اور ہو رہی ہے اور اسی صدق و خیرات فاتحان نیاز کے اوپر تو اس کی زندگی بس اور ہو رہی ہے جنگر چھٹا ہے یہ اسی وجہ سے اس کا ہاتھ بڑا نرم ہے یہ جنگر چھٹا ہے ہے یہ کوئی نورانیت نہیں ہے اور اسی طریقے سے یہ کوئی پیر ہونے کی ارامت نہیں ہے کہ لوگ مرید ہو جائیں جنگر چھٹا ہے یہ اب اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا فیصلہ ہو گیا کہ صورت کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا فیصلہ ہو گیا کہ فیصلہ صورت کے اوپر نہیں ہوگا اب اقلی دلیل ایک طرف ابو لہب ہے علماء سے پوچھئے لہب مانے شولہ ابو مانے والا ایک گھڑی ساتھ کہاں گئے ہم جدہ میں میں نے کہا کہا ایک پٹھا لگا دو کہا کہ ابو حدید اور ابو جلدہ یہ چمڑے کی لگاؤں یہ لوہی کی ابو جلدہ بولا چمڑے والا اور ابو حدید بولا لوہی کی لگاؤں وہ چیند لوہی کی ہو تھی ابو حدید اور ابو جلدہ میں نے کہا ابو جلدہ لگا تھے تو ابو مانے والا تو ابو لہب مانے شولے والا اتنا خوبصورت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دشمن کہ اس کا چہرہ جیسے شولہ ہو اتنا نورانی تھا تو ایک طرف ابو لہب ہے جس کا چہرہ خوبصورت ہے دوسری طرف میرا بلال ہے کھڑا کر دو دونوں کو فیضل اکھ ارے اس پر تو نعرہ لگ جاتا تھا نعرہ نہیں لگا دے ایک طرف ابو لہب ہے شولے جیسا چہرہ اور دوسری طرف میرا کالا بلال ہے کیا ابو لہب کے وقات ہے کہ میرے کالے بلال کے سامنے کھڑا ہو سکتے ارے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ارے ابو لہب جو خوبصورت ہے اس کے بارے میں سورہ کریمہ اتری آیت نہیں سورہ اتری تبت یدہ ابی لہب ابو لہب تباہ ہو اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اس کے بارے میں پوری سورہ کریمہ نازل ہوئی یہ ہے ابو لہب جس کا چہرہ بڑا خوبصورت اور ہمارا کالا بلال ہے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں گئے جنت میں تشریف لے گئے کہا اے بلال میں جنت میں تمہارے کھڑاؤں کی آواز اپنے آگے آگے سننا ہوں ایک طرف ابو لہب ہے خوبصورت چہرے والا دوسری طرف میرا کالا بلال ہے بڑا اوقات کیا ہے ابو لہب جو میرے کالے بلال کے سامنے کھڑا ہو سکے میں بڑا خوبصورت ہوں ڈوڑی پالا سے نکل کر گیا تھا بڑا خوبصورت ہوں خوبصورت ہوں نا ابو لہب میں بہت خوبصورت تھا اور میں کہوں کہ تم حضرت بلال کے دشمن ہو ابو لہب کے دوست ہو تم حضرت بلال کے دشمن ہو تم دلیل دلیل یہ حدیث پاک پاہن عرص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امیر بلال ان یشفع الادان و ان یو ترل اقامت اللل اقام رواح البخاری فی کتاب الادان حضرت امام بخاری حدیث پاک اسے کتاب الادان کے دل ہے حضرت اعنیس فرماتے ہیں کہ نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اعزان ڈبل ڈبل دے اور اقامت اے کہری کہے ان سے درہ پوچھئے کہ بلال سے تمہیں اگر دوستی ہے بلال سے محبت ہے تو بلال کو جو نبی نے حکم دیا کہ اعزان دو تو ڈبل ڈبل اور اقامت کہو تو اے کہری یہاں حضرت بلال کو حکم یہ دیا گیا کہ اعزان ڈبل ڈبل دے کلمات ڈبل ڈبل کہیں اور اقامت اے کہری کہیں تم تو اقامت بھی اے کہری کہتے ہو اور اعزان بھی اقامت بھی دوھری کہتے ہو اور ازان بھی دوھری کہتے ہیں کہ اہلِ عدیثوں کا اتنا برا عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے یہ کس بط بخت کا عقیدہ ہے یہ تو الزامِ مالاِ الزم ہے منطق پڑی ہے منطق علماء ویڈیو میں ایک منطق کی بات بتا دیتا ہوں مولانا کی ایک کتاب ہے مولانا قطیب الہند جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ کی حاضر و نادر کے رد میں تردید حاضر و نادر اسی آیتِ کریمہ سے جو جے چشتی نے پڑھ کر کے غلط استدلال کیا تھا اسی آیت کو ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و نادر ہونے کے بارے میں استدلال کیا تھا منطق استدلال تھا کیا ومار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے سغرہ بنایا اور کبرا بنایا ہے مائنر پریمس میجر پریمس اور اس کے بعد انفرنس نکالا میڈل ٹرمز کو یعنی حد دیو حصد کو گرا کر گئے چو چلیے سغرہ بنا لیتے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم رحمت عالم ہے ایک اور رحمت عالم ہر جگہ موجود ہے تب اب رحمت عالم رحمت عالم کو گرا دیجئے تو کیا ہے نبی ہر جگہ موجود ہے یہ نتیجہ نکلا نا حد دیو حصد کو گرانے کے بعد اور یہ شکل اول ہے اور منطق کی شکل اول کا نتیجہ قطع ہی ہوتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے مولانا خدیب یہ آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے سمجھ لیں تو اچھا ہے علماء سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے لیول کی نہیں ہے تو بول دیتا ہوں یہاں خطیب الحند جنہ نگری رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ یہاں حد دیو حصد مقرر ہی نہیں ہے یہاں میڈل ترمس مقرر نہیں ہے اور نتیجہ نکلنے کے لئے میڈل ترمس کا یعنی حد دیو حصد کا مقرر ہونا ضروری ہے یہ آپ نے کہا کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت عالم ہے یہ تو سکرہ بنا عمار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم کبرا کہاں سے لائے رحمت عالم ہر جگہ موجود ہے کبرا کہاں سے لائے بولے اللہ فرماتا رحمتی وسیعت کل لش ہے میری رحمت ہر جگہ موجود ہے تو وہاں میری رحمت یہاں رحمت عالم ہے وہاں میری رحمت وہاں رحمت اللہ ہوا رحمت اللہ یعنی میری رحمت یعنی رحمت اللہ گویا کہ نبی رحمت عالم ہے رحمت اللہ ہر جگہ موجود ہے رحمتِ عالم و رحمت اللہ حدِ عصد مقرر نہیں نتیجہ بالکل بیکار نتیجہ نکلے گئی نہیں یہ کہا کہ اگر نماز میں نبی کا تصور آ جائے تو نماز فاسد گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائیں گے یہ کس بر بخت کا عقیدہ ہے اگر آپ بولیں شیخ عبد الحکیم صاحب یہ موجود نہیں ہے اب کوئی کہے جامعہ رحمانیہ کے ہنہار استاذ مولانا عبد الحکیم المدنی تو جیسے یہ نام آپ نے لیا آپ کے تصور میں یہ آئیں گے کی نہیں آئیں گے تصور آئے گا کی نہیں آئے گا ہاں ایک ہے تصور آنا ایک ہے تصور لانا تصور لائے نہیں جاتا تصور آ جائے تو تو آتا ہی ہے جیسے کہا گیا اللہم صلی علی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا آپ کا تصور تو آنا ہی ہے آنے سے تصور کے نماز فاصد نہیں ہوتی آپ اللہ کو بھول کر کے نبی کا تصور جبرل نائے سے نماز فاصد ہوتی ہے سمجھ میں آیا خیال آنا اور خیال لانا آنا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نبی کا خیال کیوں لارہے ہیں آ تو رہا ہے خیال آپ نے محمد کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصور تو کیسی بھی ذہن میں آئے گی نا اس لئے کہ نام بولا جاتا ہے اسم بولا جاتا ہے تو مسمع کی تصور ذہن میں آتی ہی ہے آتی ہے یہاں آنا نماز کو فاصد نہیں کرتا لانے سے نماز فاصد ہو جاتی ہے اس لئے کہ شغل ہو جاتا ہے نماز میں تو نبی کا تصور لانے اور آنے خیال لانا اور آنا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے شاہ کہا کہ اٹھرہ سو ستاون سے پہلے تم اپنے اصل باپ کے ہو بتائیے یہ زبان نہیں کسی مولوی کی اصل اپنے باپ کے ہو ہم میرے نبی نے رییکشن میں کبھی گالی نہیں دی صحابے اکرام نے مان آلیوہ صحابی میرے نبی نے رییکشن میں کبھی گالی نہیں بکھی کسی کو گالی نہیں دی ہمارے صحابے اکرام نے بھی کسی کو گالی نہیں دی رییکشن میں ہم بھی گالی نہیں دیتے زبان کیا ہے مولوی کی دیکھو تم اپنے باپ کیا اصل اولاد ایسا بولتا ہے یہ کسی مولوی کی زبان ہو سکتی ہے کتان نہیں ہم گالی نہ دیتے ہوئے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں اس آدمی کے لئے وہ جے چشتی کے لئے بھی ایف رزوی کے لئے بھی اور یہ حق کی مارنے والے کے لئے بھی کہ اٹھرہ سو ستامن سے پہلے اپنی کوئی مسجد بتا دو اٹھرہ سو ستامن سے پہلے اہلے حدیثوں تم اپنی مسجد بتا دو آؤ مسجد بتاتا ہوں اور وہاں گیا بھی ہوں میں یہ مسجد کہا ہے یہ گجرات میں سمی کے اندر ہے آپ یہاں سے احمد آباد جائیے اور احمد آباد سے تقریباً ایک سو پہتالیس کلو میٹر پر ایک سو اسی تقریباً وہی کہ سمی کے ہو نا یہ سمی کے ساتھ بھی بیٹے ہوئے ہیں یہ سمی میں گیا ہوں کی نہیں وہاں گیا ہے نا میں گیا ہوں بہت محبت کرتے لوگ ہیں اور اکثر وہاں کے سید لوگ ہیں جی آپ بھی ہاں سید ہیں خاضی ہیں آپ اسی سے ہے کچھ ربتا آپ کا جی تو وہاں اکثر لوگ سید ہیں سید کیوں اس لئے کیوں نبی کے خاندان کے ان کا شجرہ حضرت ابو تالی تک پہنچتا ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر کے ابو تالی تک ان کا شجرہ مل جاتا ہے لوگ وہاں موجود ہیں جی یہ مسجد جو گجرات میں ایک سو اسی کلومیٹر احمد آباد سے واقعے خوبصورت گاؤں ہیں یہ مسجد آٹھ سو سات ہجری کے اندر بنائی گئی ہے کب بنائی گئی ہے آٹھ سو سات ہجری کے اندر یہ بنائی گئی ہے اس کے بنانے والے کا نام لکھا ہوا ہے ملک محمود ملک محمود اچھا اس کے بعد آگے چل کر کے یہ کچھ ٹوٹ پھوٹ گئی تو بارہ سو یکیس ہجری کے اندر اس کو ریپیئر کیا گیا بنانے والا کون ملک محمود ریپیئر کرنے والا کون بسم اللہ صدر خان اور وہ پوری کی پوری مجد پتھروں سے بنی ہوئی ہے ایک عجیب و غریب قسم کی ہے پرانی طرز تعمیر کی ہے آٹھ سو سات ہجری کے اندر بنائی گئی ہے اچھا عربی میں بھی عبارت موجود ہے اور فارسی میں بھی عبارت موجود ہے تاریخ آٹھ سو سات ہجری چلیے اپنے اصل باپ کے ہو تو بتا دو بتا تو دیا اب دوسری مجد تین سو سال پرانی تقریباً گیارہ ہجری کے اندر یہ بنائی گئی کہاں ہے مسجد اہل حدیث ہرے ہار ہرے ہار اچ ای آر ای اچ آئی آر ای اچ اے آر ہرے اچ ای آر اے ای ہرے اور اچ اے آر ہار ہرے ہار مسجد اہل حدیث ہرے ہار او بلام پورا مائنس یہ بلاری کے قریب ہے اور بلاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں میرے بہت سارے پروگرام وہاں ہوئے الحمدلہ کرناٹکہ میں ہے اور مائنس کی کان کان ہے پورے کے پورے لوہے کی مائنس ہے پوری تو مسجد اہل حدیث ہرے ہار او بلام پورا مائنس رائے درگ یہ دوسری مسجد ہے تین سو سال پرانی تقریباً گیارہ ہجری کے اندر بنائی گئی بولو اٹرہ سو ستاون سے پہلے کی یہ دوسری مسجد ہے اہل حدیث تیسری مسجد تو یہ اس گاؤں کا نام ہے دیون حلی دیون حلی یہ جائے پیدائش ہے سلطان ٹیپو رحمت اللہ علی کی دیون حلی یہ مسجد بنائی گئی ہے اٹھرہ سو تیس کے اندر یہ اٹھرہ سو ستاون سے پہلے یہاں تو معاملہ ہے یہ کہ بارمی پہلے ہوتی ہے گیارمی بات میں ہوتی ہے کاؤنٹ ڈاؤن ہے پہلے بارمی پھر گیارمی ہوتی نہیں ہے پہلے بارمی ہوتی ہے پھر گیارمی ہوتی ہے یہ خرافات ہی میں کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے اٹھرہ سو تیس کے اندر بنی ہے یہ تیسری مسجد کا ثبوت دیا ہم نے اٹھرہ سو ستاون سے پہلے چلو ایک تو گھلوہ دے گھلوہ ایک مہ گے تھے ہم نے تین اس لئے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو تین بار بولتے تھے نبی کی سنت بھی عدا ہو گئی تین دلیلیں دے دی گئی اب چوتھی گھلوہ لے لو گھتوہ گھتوہ جی وشاکہ پٹنم کے اندر آج میں نے پتا لگوایا بچارے گئے وہاں جمعیت کے لوگ اس مسجد کو پوری میں نے کہا کہ اس ایریے کا نام بتاؤ جائے مسجد ہے اور کب کی ہے بتایا انہوں نے کہ بارہ سو ایک سٹ کی ہے اٹھرہ سو چوالیس میں بنائی گئی ہاجی ابو سرنگ موسک فورڈ کے ایریے میں فورڈ کے ایریے میں اس مسجد کا نام ہے ہاجی ابو سرنگ موسک یہ بنائی گئی ہے بارہ سو ایک سٹ ہجری میں جو ایکول ہے اٹھرہ سو چوالیس کے اندر اٹھرہ سو چوالیس کے ایکول ہے یہ سمجھ میں آیا تو یہ چار مسجدوں کا تذکرہ میں نے کر دیا اور اب ایک تحقیقی جواب جو قرآن کا جواب ہے ایک بات یاد رکھو کہ حق ہمیشہ قلت کے اندر ہوتا ہے کسرت میں نہیں ایک بکٹ دودھ رکھا ہوا ہے جب اسے گھوٹا جائے تو تھوڑا سا گھی نکلتا ہے اور دودھ کا جزوے آزم گھی ہوتا ہے اگر گھی نکال لیا جائے تو ایک بکٹ دودھ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے گھی جو ہوتا ہے کمیاؤ ہوتا ہے ایک بکٹ دودھ سے تھوڑا سا گھی نکلتا ہے اور وہی دودھ کا جزوے آزم ہوتا ہے پتھر تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں لیکن لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے سادی رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ گینا ہما جایا بھی عذا بے محلست لال دشوار بدست تاہدہ زانس تازید شیشہ ہر جگہ پائے جاتا ہے اس وجہ سے بے قدر ہے اور لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے اس لیے جلدی ملتا رہی ہے تو جو چیز کم ہوتی ہے کمیاب ہوتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے اور اللہ نے فرمایا وَقَلِيلُمِّنِ عَبَادِيَا شَكُورُ میرے شکر گزار بندے کثیر نہیں ہوتے بلکہ قلیل ہوتے ہیں قلتِ تعداد ہوتی ہے ان کی ارے بنی اسرائیل کو محجدیں بنانا جب منع کر دیا گیا کہ تم لوگ محجد نہیں بنا سکتے اس لیے کہ وہ کمزور تھے قلیل تھے تھوڑے تھے وقت کے حکمرانوں نے ان کو آزادی کے ساتھ محجد بنانے نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا آیتِ کریمہ موجود ہے سورہ یونس کی وَجَالُو بُوِيُوتَكُمْ قِبْلَ تم اپنے گھروں کو محجد بنا لو لہٰذا اگر اہلِ حدیث کہیں رہے ہوں بچارے طاقت نہ رہی وہ محجد بنانے کی یا حکمرانوں نے انہیں محجد نہ بنانے دی ہو تو اللہ کے حکم سے وَجَالُو بُوِيُوتَكُمْ قِبْلَ اپنے گھروں کو محجد بنا لو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے کیا نماز پڑھنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ محجد سے ضروری ہوتی ہے قطان نہیں یہ ایک تحقیقی جواب ہے جو دیا گیا لہذا اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں اب ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے امام سے پہلے نور من نور اللہ کا قیدہ کسی اشارہ نے لکھا کسی محدث نے لکھا نہیں لکھا بتاؤ یہ کہ برعیلیت سے پہلے برعیلویت سے پہلے اور برعیلی سے پہلے تمہارے امام سے پہلے بتاؤ تم صحابہ کے زمانے میں دیکھے جاتے ہو قطان نہیں تابعین کے زمانے میں تمہارا عطا پتا ہے قطان نہیں تبہ تابعین کے زمانے میں تمہارا عطا پتا ہے کچھ بھی نہیں ارے تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کب سے ہو صحابہ کرام اس لیے کہ تمہاری جو اوریجن ہے اصل ہے عقیدے کی وہ تو بہت بات کی ہے صحابہ کرام کے زمانے میں تم ہو نہیں ہو تابعین کے زمانے میں ہو نہیں ہو تبہ تابعین کے زمانے میں ہو نہیں ہو ارے خیر القرون میں نہیں ہو تو پتہ یہ جنہا کہ تم مات کے ہو اور یہی تین قرون بہتر قرون ہے آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث اس طرح وہاں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم اللذین ایلونوں ثم اللذین ایلونوں ثم یجیو اقوام تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہو قال ابراہیم وکانو یزربوننا علی شہادت والاہد رواحل بخاری فی کتاب شہادت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے بہتر لوگ بہرے رمانے کے لوگ ثانی صحابہ کا دور ثم اللذین ایلون فرطابعین کا دور ثم اللذین ایلون فرطابعین کا دور بتاؤ ان عدوار کے اندر تم ہو ہی نہیں اور ان عدوار کے اندر کون ہیں اہل حدیث ہیں سب اہل حدیث ہیں سب کے سب بلکہ ان کا نام حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ترمیدی شریف تم پڑھتے پڑھاتے ہو وہاں لکھا ہوا اہل الحدیث نام نہیں لکھا ہے ارے ترمیدی پڑھائے بغیر تم کو دستار نہیں دی جاتی دستار بندی نہیں ہوتی ارے اسی ترمیدی شریف کے اندر ہمارا نام لکھا ہوا ہے تم اپنا نام بتاؤ کسی حدیث کے اندر البریلوی دکھاؤ اور اہل الحدیث اصحاب الحدیث آؤ دکھاتا ہوں میں حدیث حدیث اس طرح پاہن موابیت قررتا نبی قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم لا تزال طائفت من امتی لا يزرهم منصورین لا يزرهم منخزلم حتى تقوم سا قارا محمد بن اسماعیل قارا علی جبن ملدینی اصحاب الحدیث رباہت تنمیدی فی کتاب الفتن حضرت امام تنمیدی حدیث پر کوئی سے کتاب الفتن رابی حضرت موابی ابن قرہ وہ فرماتے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا غالب رہے گا منصور رہے گا اور ایک بات اور فرمائی گئی کہ ان کو رسوا کرنے والے کبھی بھی کامیام نہیں ہو سکتے کبھی ان کو تکلیم نہیں پہنچا سکتے قیامت تک اب حضرت امام بخاری امام بخاری شافعی ہیں الحمدللہ سب سنی ہیں کون سے سنی ہیں بخاری تم کیسے ارے انہوں نے تو یہ حدیث لقل کی ہے حضرت اعشاء کی کہ نبی حقیم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آگئی ہے تم تو مانتے ہی نہیں پھر امام بخاری کا نام کیوں لیتے ہو امام بخاری شافعی تھے اچھا یہ نکتہ یاد رکھو کہ امام بخاری کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں سابقے سے مستحید ہیں مقلد کوئی بھی نہیں ہے امام بخاری کے بارے میں کہنا کہ وہ شافعی تھے آو بتاتا ہوں کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد نہیں تھے دلیل ارے جگہ جگہ بخاری شریف کے اندر یہ دیکھیں علماء بیٹے میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور میں تو حدیث کا ایک عدنہ طالب علموم میں صرف پڑھتا ہوں جے میں نے یہ پڑھا کہ جگہ جگہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شوافع کو الٹی چھولی سے زبا کیا ہے بتائیے جس امام کی تقلید کرتے ہوں اس امام کو الٹی چھولی سے زبا کر رہے ہیں مقلد کیسے ہوئے دلیل دیتا ہوں کیسے الٹی چھولی سے زبا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ازشتد الحر فابردو بی صلات جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو تھنڈا کر کے پڑھو گرمی جب سخت ہو جائے مثلا دو پہا گرمی کے دن اب گرمی سخت ہو جائے تو تم لوگ نماز کو تھنڈا کر کے پڑھو یہ بخاری کی روایت ہے برابر ہے اچھا امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اقامت کا ہے مسئلہ مقیم لوگوں کا ہے جیسے آپ گاؤں میں ہو یہاں بمبئی میں ہیں آپ گھر پہ ہیں تو کیا کریں گے یہ حکم ہے کہ بھئی نماز کو تھنڈا کر کے پڑھو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یہ مسئلہ حضر کا ہے یعنی آدمی گاؤں میں ہو اپنی جگہ پڑھو امام بخاری رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ استدلال بالکل غلط ہے یہ مسئلہ بالکل غلط ہے اس لیے کہ نبی نے یہ بات بلال سے حالت سفر میں کہیے لہذا تم اس کو حالت حضر کے ساتھ خاتھ کیوں کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا عبری دیا بلال عبری دیا بلال یہ حکم حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بہت سارے دلائل ہیں میں ان سب کو بیان نہیں کر سکتا مشت نمونہ اس خاروارے ایک دلیل بیان کر دی کہ بتائیے مقلد اپنے امام کا رد کرتا ہے یہاں تو بدلیل وہاں سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اس مسئلے کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کاٹ دیا لہذا ایک بات یاد رکھو جتنے بھی امام ہیں امام میں نہ صحیح ہوں امام بخاری ہوں امام میں ابن امام جاؤں یہ سارے کے دارے مستحید ہیں کوئی بھی کسی کا مقلد نہیں ہے اچھا کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمبلی ہے یا اسی طریقے سے شافعی ہے کیا عربی پڑتے ہیں آپ لوگ عربی زبان بھی کچھ ہے یعنی مولوی ہونے کے بعد پر ایسی جاہلانہ باتی ہے ایک ہوتا ہے مقلد ایک ہوتا ہے منتصب منتصب اور مقلد کے درمیان فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک ہے انتصاب کرنے والا بھئی میں شافعی ہوں انتصاب کر لیا اور ایک ہے مقلد مقلد اور منتصب کے درمیان فرق ہوتا ہے مقلد یہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کے تمام استحادات کو وہ یہ الہی سمجھ کر کے چپ چپ مانتا رہے اور منتصب کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی گوشے میں اس امام کی طرف منصوب ہوں جیسے یہ استدلال کرتا ہے میری استدلال کا طریقہ بھی ہوئی ہے میں استدلال میں فرق امام کے موافق ہو وافقہ رائی ہو رائی ہونا اس کی رائی میری رائی کے موافق ہو گئی ہمارے رائی کے موافق ہو گئی یہ منتصب کہتے ہیں اس کو ایک ہے مقلد ایک ہے منتصب ان دوروں کو گڑمن نہ کیا جائے مقلد اور منتصب کے درمیان یہ کیا سمجھیں بچائرے مقلد کہا ہے منتصب کہا ہے پڑھنے کے لئے علم ہونا چاہیے ایسا تھوڑی ہوتا ہے علم غیب کہا کہ مانا علیہ وآہ صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب تھا اچھا یہ کس نے کہا کہ صحابہ کا عقیدہ ہے آئیے وہ حدیث پر دیتا ہوں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا حدیث حدیث اس طرح بان آئیشتہ رضی اللہ تعالی عنہ قولت مَن حدثك انہ محمدًا رآ ربہ فقط قضب ہوا يقول لا تدرکالافصار و مَن حدثک انہہ یالم الغیب فقط قضب ہوا يقول لا یالم الغیب اللہ رباہ البخاری کتاب التوحید حضرت امام بخاری صدی اللہ علیہ وآہ کوئی کتاب التوحید کیا اندلہ ہے رابی حضرت آئیشہ رابی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی مرنے سے پہلے اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تم میں سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علمتہ وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں اب اگر تم کہتے ہو کہ صحابے کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو غیب کا علمتہ بتائیے یہ حدیث تو ایسی ہے کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علمتہ وہ جھوٹے ہیں اور تمام صحابے کرام کا سکوت اس بات کی دلیل ہے خاص طور سے صدیقے کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کے خلاف ہے پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں آئیے ایک حدیث میں تمام کے تمام عقائد برعلویہ گرد کرتا ہوں پہلے حدیث سنیں حدیث حدیث اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ماتا انسان کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودو فماتا باللیل فدفنوہ لیلن فلمہ اصباح اخبرو حضرت امام بخاری سے حدیث پاکوہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کیلئے جایا کرتا تھا رات میں مر گیا وہ رات میں لوگوں نے دفن کر دیا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی رات کے اندر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے صرف پانچ اوقات کے اندر مردے کو دفن نہیں کرنا چاہئے تفصیل کا موقع نہیں علماء سے پوچھ لینا تو رات کے اندر اگر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے پانچ اوقات میں مردے کو دفن نہیں کرنا چاہئے تو وہ رات کے اندر مر گیا رات ہی کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا صبح جب ہوئی تو کہا کہ صاحب اکرام نے آگر کہ کہ اللہ کے رسول وہ آدمی جو بیمار تھا اور آپ اس کی عیادت کیلئے جایا کرتے تھے وہ آدمی تو مر گیا صبح کے وقت صاحب اکرام نے بتایا جب صبح ہوئی صاحب اکرام نے آپ کو خبر دی کہ وہ آدمی جس کی عیادت کیلئے آپ جاتے ہیں تو تو مر گیا اور ہم لوگوں نے اسے دفن کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں دیکھئے کیا علم غیب رکھنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس لئے کہ آپ تو صاحب اکرام پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ علم غیب کا عقیدہ کسی بھی صاحب ہی کے نایدہ اچھا اور دوسرے یہ کہ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس سے پتا چلا کہ آپ کو غیب کا علم دوسرے آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں اس لئے کہ اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو اس کو وہ مر رہا تھا آپ کو معلوم ہوتا وہ نہلایا جارہا تھا معلوم ہوتا اسے قبر میں دفن کیا جارہا تھا آپ کو معلوم ہوتا اور جو کہتا ہے کہ قبر میں بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ وہاں بھی ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ آپ کے حاضر و ناظر نہ ہونے کی دلیل ہے تو علم غیب آپ کو نہیں آپ حاضر و ناظر بھی نہیں اچھا کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں رات میں بتا دیتے کہا کہ اللہ کا رسول رات تاریخ تھی رات تاریخ تھی اب میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں یہاں لفظ استعمال کہا گیا اگر آپ نور سے بنے ہوئے ہوتے تو پھر آپ کو تاریخی سے کیا ڈر ہوتا پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں آپ صرف نورہ ہدایت ہے آپ کو تاریخی سے اسی طریقے سے نقصان ہوتا تھا جیسے عام لوگوں کو تاریخی سے نقصان ہوتا ہے کہ آدمی تاریخی میں کئی فسل کے گر جائے وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ فاتح قبر وصل اللہ علیہ پھر آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر کا ہے آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر بتاؤ یہ قبر ہے آپ آئے اور آپ نے وہاں نماز جنادہ پڑھ اس کا مطلب جو نماز جنادہ نہ پڑھ سکے اکیلا بھی قبر کو سامنے کر کے نماز جنادہ پڑھ سکتا ہے یہ بہت سلام بھی معلوم ہوا عالم الغیب ہونے کا رد ہوا حاضر و ناظر ہونے کا رد ہوا اور آپ کے نور ہونے کا رد ہوا آپ نورِ ہدایت ہیں نورِ مجسم نہیں ہے لہذا نورِ مجسم کا عقیدہ کسی بھی صحابی کا نہیں ہے اور یہ قرآن کا بھی عقیدہ نہیں حدیث کا بھی عقیدہ نہیں اور چلیئے حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں حدیث اس طرح ایک عجیب بات بتاؤں کہ جتنے عقیدے کی اور تیڑھے تیڑھے عقیدے پڑے مشکل عقیدے جن کے اوپر شرک اور کفر کا اور توحید کا مدار ہے اب ایک بات اور بول دوں اس کے بعد پھر بات کو ختم کرتا ہوں دوسرا مقرر بھی یہاں اشتیج پر آدھم کا ہے تو ان کو بھی موقع دینا ہے اب یہ دیکھئے یہ پہلے صاحب تھے اور دوسرے صاحب کون ہیں یہ دوسرے صاحب یہ ہیں ایف ایف رزوی ایف رزوی یہ صاحب بڑے بززبان ہیں اللہ ان کو ہدایت دے انہوں نے خطیبِ مجدِ نبوی جن کا نام اتیہ سالم ہے کیا پڑھتے ہیں یہ اتیہ سالم یہ ان کا مبلغ علم ہے داریک مبلغم منعبیم ان کو اتیہ اور اتیہ پڑھنا نہیں آتا ہے اچھا ہمارے ایک عالم ہے اللہ میں احسان الہی زہیر ان کا نام لینا نہیں آتا یہ پہلے ہیں اللہ میں احسان الہی یہ احسان کیا ہے وہ تو بابی فال کا مزدر ہے اس کا مطلب ہے یہ بالکل عربی سے نابلد ہے جو احسان کو احسان پڑھتا ہو اب وہ آپ نہ معلوم ہے جو بچوں کو معلوم ہوتے ہیں مولانا لوگ کو بچوں کو سکھا تھا یہ احسان الہی زہیر کو احسان بولتا ہے اتیہ سالم کو اتیہ بولتا ہے اور توجہ جو بابی تفعول کا مزدر ہے تکبر ایسی طریقے سے تمسک اس وزن پر توجہ اس کو توجہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے عربی کی آئن سے بھی واقف نہیں احتیاط کی جمع لاتا ہے احتیاطوں جبکہ احتیاط یہ مصدر ہے اور مصدر جنس ہوتا ہے جمع کے لیے اور واحد کے لیے اس کو کیا پڑھا رہا ہوں میں بول دو پڑھ لے میرے پاس آ کر کے دو تین سال یہ تو یہ حال ہے اس شخص کا رٹو ہے رٹو ابھی ناکپور میں میرا ایک پروگرام تھا مہا ایک عالی ملے بہت اچھی بات بتانے جارہا ہوں یہیں ختم کروں گا ابھی لیکن اسے سن لیجئے بہت پیاری بات ہے وہاں ایک ہمارے عالم ملے مولانا عبد المالک مدنی ہے غالباً انہوں نے کہا کی ایف رزوی جو ہے ان کے تین بڑے بڑے مرید تھے ایک مرید کا نام آفاق مرزا یہ نوجوان لڑکا ہے اس کے ساتھ دو اور تھے انہوں نے ایف رزوی صاحب نے ان تینوں کو بشمول آفاق مرزا آفاق مرزا وہ تو اس کے ساتھ تھی یہ دین سے ذرا جڑے ہوئے تھے کہا جا کر عبد المالک اس وحابی سے پوچھو کیا بخاری پڑھتا پڑھاتا ہے میں ثابت کر دوں گا بخاری سے کی بخاری میں رفع الیدین نہ کرنے کی بات کہی گئی ہے اور ایک روایت سے ثابت کر دوں گا کہ بخاری شریف کے اندر رفع الیدین سے منع کیا گیا ہے اچھا اب یہ بیچارے آئے تینوں مولانا عبد المالک صاحب کے پاس کہا کہ شیخ یہ جو ہے ایسا ہے کہ یہ حدیث کہا کون سے حدیث تو انہوں نے کہا ابو حمیر سعیدی کی روایت ہے ابو حمیر سعیدی کی روایت جو بخاری میں ہے وہ درحقیقے کتاب تشہود میں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رفع الیدین کا مسئلہ ثابت کرنے کے لئے نہیں لارہے ہو تشہود میں لارہے ہو اس کو ابو حمیر سعیدی کی روایت برابر ہے اس میں اتنا ہے کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ یہ کیا اس میں رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہے ٹھیک ہے رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہے اب تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم کہاں آتا ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے اب عبد المالک صاحب نے یہ کہا کہ اگر اسی صحابی سے ابو حمیر سعیدی سے ابو حمیر سعیدی سے اگر میں ابن ماجہ کی تفصیلی روایت دکھا دوں اور اس میں اتنی اتنی جگہوں پر رفع الیدین ہے تو مال لوگے راوی وہی ہے جو بخاری کا راوی ہے بخاری کا جو صحابی ہے وہی صحابی ابن ماجہ میں بھی ہے کہا کہ ہاں مال لیں گے اب انہوں نے یہ حدیث پڑھ کر کے بتائی کونسی حدیث ہے یہ حدیث دیکھو انا بی حمیر دین سعیدی یہ قول نہو بہت اچھی ترے جاننا ضروری ہے نہیں تو کیا کرتے لوگ اہدہم ابو قطادہ ابو قطادہ تے کے ابو قطادہ تے کے کیا ہے یہ ایزہ مار لیتے بار لوگ دھمہ مار لیتے جن کو عربی نہیں آتے بہت سارے لوگ ایزہ عربی اور بھی کچھ آتی واتی نہیں ہے بس ایزہی ٹھوک دیتے ہیں انا بی حمیر دین سعیدی یہ قول سمیتو وہ فی عشرت من صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے جہاں دیکھ رہے ہیں آپ رابی بھئی ہے حضرت ابو ام emoس Styles یہ رویت بھی صحیح ہے ابو مادے کے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کی نماز پڑھ کر کے بتاتا ہوں یہ نماز میں کھڑے ہوئے رفول ادین کیا پھر جب رکو میں گئے تو رفول ادین کیا رکو سے اٹھے سمی اللہ علی من حمیدہ کا رفول ادین کیا اور ان جگہوں پر انہوں نے رفول ادین کیا اب وہ بچارہ حیران ہو گیا بولے ایسا ہے گیا بولے ہاں بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن مسلم شریف میں تو منع ہے بولے مسلم شریف میں منع ہے بولے کیا بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفول ادین کرنے والوں کو کہا کہ کیا سرکش گھوڑوں کی طرح سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو کہا کہ سرکش گھوڑوں کے دم والی روایت میں رفول ادین کی ممانتیں کیا اب وہ روایت میں پڑھ دیتا ہو دیکھو اچھا پہلے آپ سے یہ پوچھو گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے ایسے ایسے ہلاتا ہے یا ایسے ایسے ہلاتا ہے رفول ادین اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کیے جاتے ہیں اور گھوڑے کی فطرت ایسی ہے اس کی نسس طریقے کی بنائی گئی ہے پوچھ کے انتہا میں کہ وہ اوپر نیچے اٹھائی نہیں سکتا رفول ادین گھوڑا نہیں کر سکتا اہلِ حدیثوں کو کرنا چاہیے یہ رفول ادین گھوڑا نہیں کر سکتا گھوڑے کی تم اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے وہ تو دائیں بائیں گھوماتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھوں دم کی طرح کیوں اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو اس کا مطلب صحابہ اکرام دائیں بائیں اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے جیسے گھوڑا دم ہلاتا ہے اب اس کو اگر رفولی ادین پر فٹ کیا جائے تو یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے خلاف تو آئیے آئیے جابر ابن سمرہ روایت میں پڑھ دیتا ہوں حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہم جب سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں سے بولتے السلام علیکم ورحمت اللہ دائم آئے دیکھو قل نبی ایدینہ ہم اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا کہا کیا ما شانکم کیا بات ہے تشیرون نبی ایدینہ کاننا ادناب خیلی شمز جیسے گھوڑے تو ملاتے ہیں ایزے تم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں ایزہ صلی اللہ آہادکم فعلیت ہے اپنے ہاتھ سے اشارہ نہ کریں یہاں ہاتھ سے اشارہ ہے اس کا رفولی ادین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور گھوڑے کے دم کا ہلانا آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہلاتا ہے اس کا مطلب اس حدیث سے بھی اس نے غلط استدلال کیا ہے اور اس کا یہ استدلال بلکل باطل ہے اس کا یہ استدلال بلکل باطل ہے ایک بات آخر میں کہہ کر کے بات کو ختم کروں گا کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے یہ علم غیب نہیں مانتے ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ایک حد بتائی گی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو حد بتا دیا ہمیں اسی طرح ماننا ہے جو مرتبہ بتا دیا ہمیں اسی مرتبے تک رہنا ہے اور دیکھو کچھ لوگ ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے اگر کوئی آدمی صرف ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا تو جنت میں نہیں لے جایا جا سکتا اس کو ابو طالب ذات کو مانتے تھے بات کو نہیں مانتے تھے تو ذات کو مانے بات کو مانے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا اصل چیز ہے آدمی بات کو مانے معاملہ یہی گڑڑ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے ہیں ہمارا جگڑا تو یہی ہے کہ بھئی ذات اور بات دونوں کو مانو تم کاری ذات کو ماننے ہو بات کو نہیں ماننے ہو صرف ذات کو ماننے سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ذات کے ساتھ آپ کی بات کو بھی ماننا ضروری ہے یہ تک اس سوالوں کا جواب وہ ایسے بھی ان کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ نے اندازہ کر لیا کہ کس طریقے سے یہ مغالطہ دیتے ہیں بلکل یہودیوں کی طرح لبس الحق بالباطل اور ویسے بھی کھلیاوک لہم رہے لوگ کافی ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل حساسی سمجھ کی توفیقہ تفرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين لا الہ الا لا 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 الہ الا اللہ لا لا الہ الا اللہ لا